بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کتنے سنگی ہیں تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں شانواز صاحب پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ زبان کی اہمیت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے اور اس کی ایولوشن کس طرح سے ہوئی ہے بہت شکریہ عمیر میں چاہوں گا کہ زبان کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے ہم پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس حوالے سے ہمارا جو مذہبی پرسپیکٹیو ہے جو ہمارا مذہبی تناظر ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے زبان کی ایک اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے کسی بھی اسلوب کے اندر بات کرنے پر قادر ہیں یعنی اتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں وہ ان سب سے کسی نہ کسی اسلوب میں بات کر رہے ہیں مسلسل ان کو ہدایت دے رہے ہیں یعنی چاہے وہ حشرات الارض کی دنیا ہو خواہ وہ نباتات کی دنیا ہو خواہ وہ انسانوں کی دنیا ہو خواہ وہ ملائے آلہ ہو یعنی فرشتوں کی دنیا ہو تو اللہ تعالیٰ کسی خاص اسلوب کے پابند نہیں ہے اس سے ثابت ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کلام کرنے کے لیے زبان کو وسیلے کے طور پر اختیار کیا اور اس کو پسند فرمایا تو زبان کی ایک اہمیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے میڈیم کو انسانوں سے گفتگو کے لیے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ابلاغ کرنے کے لیے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول عکم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور مسئلین آئے ان سب کی کوئی نہ کوئی زبان تھی اور ان پر نازل ہونے والی جو کتب تھی وہ کسی نہ کسی زبان کی میڈیم میں تھی یہ زبان کا ایک ایک پرسپیکٹیو ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں زبان کی مذہبی تناظر میں دوسری اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہا اور یہ پوری کائنات خلق ہو گئی آپ کا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں وہ کسی بھی طرح سے کائنات کو خلق کرنے کی استعداد رکھتے ہیں لیکن انہوں نے اس کائنات کو خلق کرنے کے لیے کن کا لفظ استعمال کیا یعنی ہوجہ اور یہ کائنات اپنی جملہ تفصیلات کے ساتھ وجود میں آگئی تو اس کا دوسرا پرسپیکٹیو ہے دوسرا تناظر یہ ہے اور مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت ابن عباس کی ایک بہت زبردست روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک رات انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیام کیا عشاء کی نماز کے بعد وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور ان کے بقول حضرت علی نے عربی حروف تحجی کے لفظ بے کے نکتے پر گفتگو شروع کی یعنی حروف تحجی میں بے کو پسند کیا اور بے میں بھی بے کے نکتے پر انہوں نے گفتگو شروع کی اور حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک صرف بے کے نکتے کی معنویت پر گفتگو کرتے رہے گفتگو جاری تھی اور خط نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے وہ ایک علم کا سمندر ہیں اور میں اس سمندر کے کنارے پڑا ہوا ایک کوزہ ہوں تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری روایت میں ہماری مذہبی روایت میں اس زبان کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا معنویت ہے اور اس کی کیا تقدیس ہے یہ ہمارے ریلیجس پرسپیکٹیو ہمیں بتاتا ہے مگر یہ کہ اگر آپ ریلیجس پرسپیکٹیو کو ایک طرف رکھ دیں تو بھی انسانی زندگی میں زبان کی اہمیت بہت بنیادی ہے زبان کے بارے میں چونکہ یہ فطری طور پر ہمیں حاصل ہو جاتی ہے اس لئے ہم بہت زیادہ غور نہیں کرتے کہ یہ کیا چیز ہے حالانکہ یہ اتنا ہی موجزاتی عمل ہے جتنا کہ کوئی موجزاتی عمل ہو سکتا ہے یعنی بچہ کس طرح سے زبان سیکھتا ہے کس طرح سے وہ زبان پر قدرت حاصل کرتا ہے اس کے معنی پر قدرت حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو ابلاق کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر بڑی بڑی تخلیقات وجود میں آتی ہیں اتنی بڑی شائری انسان نے پیدا کی ہے اور جتنے بھی زبان کے دائرے میں آنے والے تخلیقی کارنامے ہیں وہ سب اسی سے متعلق ہیں یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان ہمارے لیے صرف کوئی ایک خارجی ساچا نہیں ہے بلکہ زبان ہمارا احساس ہے ہمارا جذبہ ہے ہمارا خیال ہے اور ہمارا پورا وجود ہے مطلب اس کی اہمیت یہ ہے کہ جیسے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اور ہمیں اپنی مافیوز زمیر کے بیان کے لیے اچانک ایک لفظ نہیں ملتا کوئی مناسب تو کتنی بیچینی کتنی بیتابی اور کتنی بیبسی ہم لوگ محسوس کرتے ہیں اور ہمارا ذہن جو ہے وہ تلاش کرتا ہے اس لفظ کو جس سے ہم اپنا مافیوز زمیر بیان کر سکیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک لفظ کی اعلیت کو بیان کرنے والی ایک حقیقت ہے اور زبان کے میڈیم سے محروم ہو کر ہم زندگی کی امانویت سے محروم ہو جاتے ہیں ایک اس کا ایک زاویہ یہ ہے ایک زاویہ اس کا یہ ہے کہ زبان ہمارے خارج اور باطن کو اظہار میں لانے والا ایک ذریعہ ہے اور اس کے سانچے میں کسی کمزوری سے ہماری پوری زندگی متاثر ہونا شروع جاتی ہے یعنی زبان کی جو کمزوری ہے وہ محض ہمارے نسخ کی کمزوری نہیں رہتی ہے ہمارے کلام کی کمزوری نہیں رہتی ہے بلکہ وہ ہمارے پورے شعور کے اوپر ہمارے پوری شخصیت کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے چنانچہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ زبان کا علم سکرڑا ہے سمٹرار ہم سب جانتے ہیں کہ زبانیں مر رہی ہیں تو زبانوں کا مرنا ایک بہت بری اطلاع ہے پوری انسانیت کے لئے یعنی میں آپ کسی خاص زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لینگویج ہے سچ کی بات کر رہا ہوں زبان فی نفسی کی بات کر رہا ہوں تو زبان کا مرنا جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ چھہ ہزار زبانیں بولی جاتے تھیں اس میں سے ڈھائی ہزار زبانیں جو ہیں بہت ساری زبانیں معدوم ہو چکی اور بہت ساری زبانیں معدوم ہو رہی ہیں اور یہ اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ دنیا کے اندر شاید بہت ہی کم زبانیں رہ جائیں گی تو جب کوئی ایک زبان مر جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو صدیوں کا تجربہ ہوتا ہے مطلب صدیوں کی علمی میراس ہوتی ہے تخلیقی میراس ہوتی ہے یعنی ایک خاص قوم کا تجربہ ہوتا ہے تاریخی تجربہ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا اس کے ساتھ مر جاتا ہے اور انسانیت جو ہے وہ ایک بہت بڑی علم کی روایت سے اور تجربے کی بہت بڑی روایت سے مطلب وہ ہو جاتی ہے محروم ہو جاتی ہے تو زبان کی انسانی زندگی میں یہ سگنپیکنس ہے اور یہ کہنا کہ زبان کس طرح سے ایولوٹ ہوئی تو اس پر تو بہت زیادہ گفتگو کی گنجائش اس احتوار سے نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے سرٹنلی کہ دنیا کی پہلی زبان کونسی تھی عام خیال یہ ہے یعنی اسلامی پرسپیکٹیو میں اگر آپ بات کریں گے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عربی جو ہے وہ تمام زبانوں کی ماں ہے اور باقی تمام زبانیں عربی سے ہی ایولوٹ ہوئی ہیں لیکن ابھی اس پر جس معنی میں ہم کہتے ہیں یعنی لسانی شہادت کوئی موجود نہیں ہے محض یہ قیاس ہے یہ کہا جا سکتا ہے لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بڑی زبانوں کی روایت ہے دراصل وہی بڑی علم کی روایت ہے وہی بڑی تخلیق کی روایت ہے مطلب ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر سائنسز کا دائرہ ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے زبان جو ہے وہ صرف فنون کے دائرے میں کام آنے والی چیز ہے اس کا تعلق شائری سے ہے افسانے سے ہے تنقید سے ہے وغیرہ باقی علوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں جیسے سائنسز کی دنیا ہے تو سائنسز سے اس کا کوئی تعلق نہیں مثلاً میتھمیٹکس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا فیزکس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیمسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ زبان کے بارے میں بہت سرسری بہت سطحی اور بہت معمولی بات ہے اس لیے کہ زبان وہ چیز ہے جس کے فریمورک سے جسی گرفت سے کوئی چیز باہر نہیں یہاں تک کہ میتھمیٹکس بھی اس کے دائرے سے باہر نہیں یعنی میتھمیٹکس کی جو بلند ترین سطح ہے جہاں میتھمیٹکس فارمولوں میں کلام کرتا ہے یعنی وہاں زبان وہ استعمال ہی نہیں کرتا بلکل بھی وہاں بھی زبان کا عمل دخل اس لیے ہے کہ فارمولے کا تعلق کانسپٹ کے ساتھ ہے تصور کے ساتھ ہے یعنی کوئی بھی فارمولا کانسپٹ سے ڈیلنگ کر کے اپنا آپ کو نہ وجود میں آ سکتا ہے نہ باقی رہ سکتا ہے فارمولے کا مطلب ہے کہ وہ کانسپٹ ریلیٹڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر فنون کے دائرے میں کوئی تخلیقی کارنام انجام دینا ہے اس کے لیے بھی زبان ضروری ہے ناگذیر ہے اور اگر آپ کو علوم کے دائرے میں سائنسز کے دائرے میں پیور سائنسز کے دائرے میں کوئی کارنام انجام دینا ہے تو اس کے لیے بھی زبان بالکل ناگذیر ہے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں یہ جو ہماری پوری روایت ہے بڑی علمی روایت ہے اس میں زبان کے اس غیر معمولی علم کے بغیر وہ تخلیقی کارنامہ انجام نہیں پاسکتے تھے جن کے حوالے سے اسلامی روایت جانی جاتی ہے زبان کی اس بڑی روایت کے بغیر نہ رومی وجود میں آسکتے تھے نہ غزالی وجود میں آسکتے تھے نہ غازی وجود میں آسکتے تھے نہ میررشت کا کوئی وجود ہو سکتا تھا شاہد نوی صاحب کہا یہ جاتا ہے انگلیش یہ متاثر کر رہے ہی دنیا بار کی زبانوں کو اور اس حوالے سے آپ عالمی سطح پر آپ کیا دیکھتے ہیں زبانوں کو کیا مسائل درپیش ہیں یہ بہت اہم بات کی ہے آپ نے بہت اہم سوال ہے یہ اس لیے کہ میں نے جیسے ابھی ابتدا میں عرض کیا زبانوں کے بارے میں یہ خیال عام ہویا ہے اور بہت سائی ہے یعنی صرف مسئلہ ہماری اپنی زبانوں کا نہیں ہے بلکہ دنیا میں زبان کے سکڑن سمٹنے کا عمل جاری ہے یعنی ہماری ہی صرف جامعات میں یا اسکولوں اور کالجز میں شکایت نہیں کی جاری ہے کہ ہمارے بچوں کو زبان نہیں آتی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزی کی روایت کا جو سب سے بڑا ڈرامیٹسٹ ہے شیکسپیر اور شاعر بھی وہ بہت بڑا ہے اس کے بارے میں اس کی لغت کاؤنٹ کی گئی ہے اس کی لفظیات کو کشمار کیا گیا ہے ستائیس ہزار الفاظ شیکسپیر نے استعمال کی ہیں جو کہ انگریزی کی روایت میں زبان کے وسیع پیمانے پر استعمال کا سب سے بڑا تجربہ ہے وہ یعنی اتنے الفاظ کسی شاعر نے کسی افثانہ نگار نے یا ڈرامیٹسٹ نے استعمال نہیں کی تو اگر آپ شیکسپیر کو کمپیر کریں اب جو یا ان لوگوں سے جو اب آ رہے ہیں وہاں پر تو آپ کا لگے گا کہ اگر شیکسپیر نے سال کتاب پر ستائیس ہزار الفاظ استعمال کی ہیں تو اب وہ لوگ آ رہے ہیں جو بمشکل تین چار پانچ ہزار کی وکیبلری میں آپریٹ کر رہے ہیں یعنی وہ تین چار پانچ ہزار الفاظ کی وکیبلری میں شاعری کر رہے ہیں ڈراما لکھ رہے ہیں یا افثانہ لکھ رہے ہیں تو اس سے یعنی ستائیس ہزار لفظوں کو استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ شیکسپیر زندگی کو ستائیس ہزار پرسپیکٹیو میں دیکھ سکتا تھا اور بیان کر سکتا تھا اس کا یہ مطلب ہے اور جو اس کا حصی تجربہ تھا وہ اتنا غیر معمولی تھا اور یعنی اس کا احساس اس میں دیکھ سکتا تھا اور بیان کر سکتا تھا لیکن انگریزی میں بھی یہ تجربہ سکرڈا ہے اور سمٹ رہا ہے اور جو دنیا کی دوسری زمانے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں خود اردو کا کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مثلا میر کی لغت جو تھی یا غالب کی جو لغت تھی یا اقبال کی جو لغت تھی وہ ہمارے لئے اجنبی ہو گئی ہے اب ہمارے سامنے جو نئی نسلے آ رہی ہیں وہ میر اور غالب کو اور اقبال کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے ان کی وہ خاندگی بھی صحیح طرح سے نہیں کر سکتی ان کو ٹھیک طرح سے پڑ بھی نہیں سکتی ہیں وہ یعنی ایم اے کے سطح کی سٹوڈنٹ کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں یہ 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 معاملہ ہو رہا ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو کیوں رہا ہے اس کی دو بنیادیں ہیں زبان آپ کو آئی نہیں سکتی دو چیزوں کے سوا زبان آپ کو آتی ہے مذہبی ٹیکس پڑھنے سے یعنی اگر آپ زبان کی گہرائی اور گیرائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مذہبی ٹیکس پڑھنا ہی پڑے گا کوئی اس کی کوئی دوسرا آپشن ہی آپ کے پاس نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں تنوہ پیدا ہو آپ کی بیان میں تنوہ پیدا ہو آپ تجربے کے تنوہ سے آگا ہوں تو آپ کیلئے ناغذیر ہے کہ آپ عدب کی دنیا سے رابطہ پیدا کریں بالخصوص شائری کا عالی زوق اور اس کی عالی تفہیم آپ حاصل کریں اس کے متعلقی طرف آپ جائیں تو کمبینیشن درکار ہے مذہب کا اور عدب کا ان دونوں کے کمبینیشن سے وہ چیز برامت ہوتی جس کو آپ اچھا لسانی سانچہ کہتے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ مغربی دنیا میں مذہب تو ان کی زندگی سے نکل ہی چکا بالکل مذہبی ٹیکس تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں اور عدب سے بھی جو رشتہ ہے ان کا وہ بہت کمزور ہو گیا ہے یعنی وہاں پر ہمارے ہاں بھی کمزور ہو گیا اور ان کے ہاں بھی کمزور ہو گیا ہے تو زبان کا سانچہ اس حوالے سے زبال پذیر ہے پھر ایک مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہماری جو دنیا ہے جس میں ہم رہتے بستے ہیں اس پر جس تصور زندگی کا غلبہ ہو گیا ہے اس میں خود کوئی گہرائی اور گیرائی نہیں ہے یعنی ظاہر ہے کہ زندگی کو آپ خالص مادی تناظر میں دیکھنے اور بیان کرنے لگیں گے تو پھر زبان پھر آپ کو زندگی کو بیان کرنے کے لیے کسی بڑے لسانی سانچے کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی مثال کے طور پر یعنی یہ تصور انسان کے انسان مجموعہ ہے تین چیزوں کا یعنی روح کا اور نفس کا اور جسم کا یہ ہمارے یہ خاص طرح کا تصور انسان ہمارے سامنے لاتا ہے تو اس دائرے میں انسان کو بیان کرنے کے لیے زبان کا ایک بہت بڑا سانچہ درکار ہے کہ جو اس کی روحانی ڈومین کو بھی بیان کرسکے نفسی ڈومین کو بھی بیان کرسکے اور اس کے فیزیکل ڈومین کو بھی بیان کرسکے لیکن اگر آپ یہ دو حوالے دو درجے انسان کی زندگی سے خارج کر دیں اور آپ یہ کہنے لگیں کہ انسان کے اندر نہ روح پائی جاتی ہے نہ نفس پائی جاتا ہے صرف وہ ایک جسم ہے صرف ایک باڈی ہے وہ فیزیکل ریالیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے تجربے کو تصور کو بھی اور اس کے پورے تجربے کو بھی صرف جسمانی دائرے کے اندر محدود کر دیا ہے اور پھر آپ کو کسی بڑے لستانی سانچے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک مسئلہ اس کا یہ ہے ایک مسئلہ اس کے اندر یہ موجود ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں بہت زیادہ گلوبلائزیشن ہو گئی ہے اور اس میں ہماری زندگی جو ہے وہ مثال کے طور پر یا تو سیاست کی نظر ہو گئی ہے پوری کی پوری زندگی یا پھر ہماری زندگی ایکنومکس کی نظر ہو گئی ہے یہ دو چیزیں ہیں جو ہماری زبان کے سانچے کو ڈومینیٹ کر رہی ہیں یعنی یا تو ہماری زندگی سیاسی اسطلاحوں میں کلام کر رہی ہے یا معاشی اسطلاحوں میں کلام کر رہی ہے چنانچہ ہمارے اخبارات ہمارا لیٹیچر انہی دو علوم کی لفظیات اور اسطلاحوں سے عبارت ہے یعنی اگر آپ اخبار کو اپنے روزمرہ کی اخبار کو آپ انیلائز کریں یعنی پاکستانی اخبار کو انیلائز کریں اور اس کو آپ جنرلائز کریں پوری دنیا پر اس کی اپلیکیشن کریں تو آپ ہی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے ہمارے اخبار کا نوے فیصد کانٹنٹ سیاست سے متعلق ہوتا ہے پانچ چھ فیصد ایسا ہے جو کہ معاشیہ سے متعلق ہے دو تین فیصد ایسا ہے کہ جو کھیل سے متعلق ہے اور پھر دو تین فیصد میں پوری زندگی بیان ہوتی ہے یعنی پوری ہماری ریلیجس لائف ہماری پوری سائیکلوجیکل لائف ہماری پوری سوشل لائف ہماری پوری کلچرل لائف ہماری پوری عدبی زندگی وہ دو تین فیصد کے دائرے میں آتی ہے اخبار کے اندر تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مطلب اگر یہ یہ بات صحیح اور بالکل صحیح ہے میں مطلب یہ آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ یہ سمجھیں گے پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا تصور زندگی ہے وہ ہمیں ایک ایسی زندگی کی طرف لے جا رہا ہے کہ جو بہت محدود ہے یعنی ہم سمندر سے نکل کے اور گویا مطلب یعنی بالٹی یا ٹپ یا آپ کہہ لیجئے کہ چائے کپ کے برابر زندگی کی طرف نکل آئے ہیں تو اس میں کسی بڑی زبان کی یہ نہ ہمیں ضرورت ہے نہ اس کا کوئی تقاضہ موجودہ بارے ناظرین یہاں ہمیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے دوبارہ حاضر ہوں گے موسیقی